تو غم ہوتا ہے تو اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سرکار کا بہت بھلا غم ہوا اس انکار کا اس میں جسے ستر ہزار برس اپنی حیرت میں جا کے اس کو پورا کیا کیونکہ بنانے والے کو جب پیار سے اپنے کائنات بنائی اور بننے کے بعد ہماری مخاطبت کر کن جائے تو حقصوص گیا تو جنت پہلے بنائی سے دو دفعے بنائی جب فرق جدلی آدمہ کہا تو نہیں کہا تو پھر اس کے غنف کا جو شورہ اٹھا تو ان کے دو دفعے بنائی زبین کے ان کے دو دفعے تیار ہوئی جنت بنائی سے دو دفعے نہیں دو دفعے بغیر ارادے کے بنائی اور جنت ارادہ تنگ بنائی کی تو پہلا غم پہلا خدمہ بہت بہت عظیم ہوا یعنی بہت بڑی عزتی کی بات ہے کہ ایک حاکم اپنے محکوم کو حکوم دے اور محکوم اس کی حکمرانی کے باغی ہو جائے اور کسی قائد آتی بہت بڑا صدمہ ہوا اس صدمی کی مہخوشی آنسی تھی اور ان کو لاہِ محکوم کی طرف کر دیا کہ اب وہ بہتار ہزار برد تک لاہِ محکوم کے نیچے جو کرتے رہے وہ ان کے اوپر کیمرہ ہوتا رہا اور رب اپنی مستی میں اوپر رہا تو پترہ آدم جو غائب ہوا تو جیس بڑی حیرت ہوئی پھر ملائکہ کو کہ دوسرا کے پھر غائب ہوگی تو کیا کہا کہ اپنے کیفیات کو میں نے اپنے متحمل مجازی کے لیے بنایا تاکہ حقیقت میں زرین تب بیان کرن گئے جس کے ملائکہ تم متحمل نہیں ہو سکتے کہ میں کیا پر کیا ہے یہ آدم میں کیا کر رہا تھا نہ تو چیتی ملائکہ کی دھرت تھی سوال کرتے اور نہ زرین والے کی کسی کی ضرورت نہیں کیوں وہ اس سے سوال کرتا جہازا اپنے حال کو کہا زرین پر کسی وقت میں بیان کرن گا یہ وہ حال ہے جو اب سرکار بیان کر رہا تھا پھر چوتھا ایک واقعہ پھر اس کے بعد اور ہوا کہ آدم سے کہا کہ چلے جاؤ جنت کی پر آدم طرح طرح مہا خاموشی تاریخ کر دی طلب پیدا کر دی جب تک تو آغوش رسالت میں آدم خوچ رہا کہ کبھی بندہ کبھی مولا خوچ اب نہاں بندی کی کے اثرات کے نمدار نفسیاتی تاثرات پیدا کر دی اور آدم کو خواہش پیدا کر دی کہ میرا حمجز سونا چاہیے یعنی آدم لا شریکیت نہیں دو ہونے چاہیے جب دل کا خیال آیا خیال پیدا کیا تو اب محبوہ کو پسٹی سے پیدا کر دی جبکہ سامنے آئے جدرہ کے بلس آجیے تو خضر روح نہیں پہلا بیٹا روحانی ہو جو زمین پر اقراض ہو باقی اور نفسانی بیٹے ہو پہلا بیٹا روحانی ہو خضر روح نہیں غیب ہو گئے بغیر مارت عبید کی یہ ہمیشہ سے ذاتِ الٰہی کا وقت یہ وہ نقصہ تھا جب بھو کی تجللہ الٰہی کی آخری تابلہ ہے تو یہ پہلا پہلا وجود خضر روح تھا جو وجود کہا ایک وجود کو سلامت یہ وجود رکھے گا تو وجود خضر کی وجہ سے سلام کی آدم کو ملی اور سلامتی کے انعامات ہوئے اور انعامات زمین پر صلیفت العرف قائم ہو اور انعامات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور جب کبھی کوئی ضرورت کرتی تو خضر روح نہیں مدد کرتی آدم کی کسی وقت بھی جب کشری بنانے کا حکم جاتے پریشان دے جبریل آئے کہ اس طرح سے اے یپتیر نعیم کی لائے کہ اس طرح سے آرہ مناؤ یہ مناؤ یہ یبریل بتا رہا پھر بھی آپ کو کہا کہ مجھے تو تفتوں کی ضرورت ہے کہ اتنی رکھنی کی سمیتنی کی ضرورت ہے اور جن اونک جس کی داری کے اندر بڑے بڑے پیل آ جاتے تو اس سے کہا کہ بھریا کہ آپ کی والا تھا کہ میں تیرا پیل بھر کے روٹی کھلانگا تو میرا دار کام کر کہنا کہ کیا کرنا کہ تمہیں جنگن کی طرف دیں جیسے ہم گھن جاتے دسیوں پیل بڑے بڑے درف تو اس کی داری میں آ جاتے جیسے ہم انہیں لا کے دھاڑ دیئے ایک درف تو اس نے دیکھا کہ وہ نہ اٹھنے والا تھا نہ آنے والا تھا کہا کہ میں نے ایک درف دیکھا ہے جس میں تمہاری کشتی بن جائے گی سارے میں ایک دیئے مگر اس کا اٹھانا بڑا مشکل ہے اس کا اٹھانا وہ میرے سی بھا رہا ہے اس کی شاخت ہے تو اس طرح ہے اور اس کا طور آسمنوں سے لاتے کر رہا ہے کیونکہ پریشانی ہوئی فوری خضر علیہ السلام خضر وحیل تشریف کرنا ہوئے کہنا کہ آدم کیا بات کہنا کہ وہ ایک پیر ہے جس کی انہیں خبر دیئے کہا یہ موجود ہے آپ نے ایسے کیا یوں کیا تو تختیں کٹ کے اس میں دکھاؤ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تختیں اس میں سے ایسے نکلے جو کہ تختیں کشتی کے آنے دیکھا کہا ہے ان تختوں کو طغرہ بنا کے لگا نا تاکہ کشتی پہ توفان کا اثر نہیں آئے گا اس محمد رسول ان کے نام کی برکتہ وہ صاحب اس کو نہ پولیش کرنی پڑی میں پولیش کے سیار تھے اور باقی کہا تختوں سے کشتی بنا لے اتنے ہی تختہ نکلا کہ جتنے تختے کی ضرورت تھی کوئی کشتی ایسی نہیں مجیودی پہال پر ٹکی ہوئی یعنی پورے ایک عرض کا اسیوہ حصہ ہے زمین کے عرض کا اسیوہ حصہ ہے اتنے بڑی کشتی ہے اور اتنے ہی ملا قدرت کا وہ ضرورت تھا اسی لیے تو خضر ونی کتاب اتنی جو اولا اور اس کے تختے بھی کر دیئے اور اس کے عذاب سے کٹے یہ کشتی کے جہاں ہی نہ لگتی لے تو کس نے مدد کی آدم کی نبی کی کس نے مدد کی نبی کی کس نے مدد کی خضر ونی نے نبی نے کسی ولی کی کو خضر نہیں کی نبی محتاج ولی کا اور ولی محتاج کسی کا نہیں وہ رب ہے کام رب ہونے میں کیا اعتراض ایک دنین ہے اس لیے رموز خاصہ اور رموز عامہ رموز خاصہ ہے رضی اللہ کی انتظم کر دی رموز عامہ شریعت کر دی تو خاص والے خاص رہے اور عام والے عام رہے یہ مہی سے ہو چیزیں یا محبت نے اگر کوئی بات کہہ دی تفرقہ ہو گیا اہل اقل کے آگے محبت نے کوئی بات کہہ دی تفرقہ پڑ گیا اب یہ حال کون بیان کرتا تھا پہ آگر سے رب نادبین پہ آتا یہ حال کون بیان کرتا یہ کشتی کے ان آروں سے کسلے والے وہ تو خالی زیادہ تھی جو سپکیہ تھی ہوتی تھی وہ کارکتے سے آرے تھے کہہ جیسے کہ ایک ٹھوک نہیں ہے باقے سارے تکتے جو ہیں وہ خضر والی نے کارکتے ہو دی آنے واہی تھی کن ہو جا وہ ہو گئی اپنی کن کی طاقت سے جا آدم بھی حران تھا پھر ایک بات کہی ایک دل سوزر ونی بیٹھے جن کو تعلیم دینے آیا کہا اے آدم میرے ایک لاک پچھتر ہلار انام تیرے پر ہیں اے تو بتا دے میرے پہ تیرا کمسائے سال ہے ایک لاک پچھتر ہلار ایسان میرے اے آدم تیرے پر ہیں اور تو بتا دے آئے تک کہ میرے پہ تنے کیا ایسان کیا آدم لا جوا تو آدم کس سامنے ہوئے ایسانات آجائے کہ یہ ایسانات کیا میں تجھے اٹھا کے موں میں نہیں لے گیا کیا میں نے کائنات سے تجھے سجدے نہیں کرائے میں نے تجلہ جال کے اپنا فنہ کیا تجھے اور تجلی سے تجھے بقا کیا ستر ہزار بار ایسا کیا اور ایک لاکہ سال پھر گنوائے کہ میں نے مہا فلا مقام پہ یہ لے کیا جب تیرے ذرے ذرے میں تیرا ذرہ نہ رہا تو میری ذات بزدگ تو یہ ایسان نہیں تو تو کیا ہے تو بتا کے ہاں کی کیا ہے یہ میری روکہ ایسانات یہ خضر ولی میں اللہ نے ایسان جتوائے زمین کے اوپر کہ خریفت و نرس تو ایسے ہی نہیں میری وجہ سے ہے لہذا بیعت کر میری تو آدم علیہ السلام نے بیعت کی کس کی؟ خضر ولی کہا جاں فلا پا گیا آدم تو کچھ نہیں تھا بینوہ تھا اب جاں بانوہ ہو گیا تو آدم علیہ السلام میدان حشن نہیں آئیں گے یہ علیاء ہی مکنے جائیں گے سزر کے پیچھے چلے جائیں گے اولاد دھکے کھاتے چلے گی آدم تو بشا لیا ایسان دکھا کے بھی یہ ایسان نہیں تو اور کیا ہے آدم بری شان کی چیزیں جو علیہ اللہ پڑھاتے ہیں ایک گزر ایک جنگل میں جب لا الہ الا اللہ کہتے تو چر پرنس سن نفی ہو جاتے ہیں لا الہ کہاست مر گئے اللہ اللہ کہاست مر گئے مہا کوئی اہل نظر گزر رہے تھے اس وادی سے اس میں کہاست کی یہی کیا رات میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں مگر اس کی لا الہ الا اللہ میں کہتا ہے تو سن مر جاتے ہیں جتنے چرن پرنس سن مر جاتے ہیں اللہ اللہ کہتا سن ہو جاتے ہیں وہ پرید غیہ درویش تھے درویش اپنے کام سفارے ہوئے کہہ لیں کہ ہم بلا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تم بلا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہمارے بھی پیر نے لا الہ الا اللہ دیا آپ کے لئے طریقہ یہ کی ہے کہہ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سے پورے پوری بادی کے رسول پرنس سن دنگی فنا ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تو نہیں ہوتے ہیں کہہ لیں کہ ابھی ہم کا ہی فرح ہے جب ہم ہر جائیں گی تو یہ تو فنا ہو جائے گا تیرے سباک ہو جائیں گے تیرے ابھی ہم کا ہی فرح ہے جائیں گے نکال یعنی ہم کا ہمیت نکال ہے اسے سے پھر نفی کر کے دیکھ تو بارہ سال اس نے ایک مجاہدہ کیا پھر جائے گے اس نے نہ کھایا نہ کیا اور پھر وہ جب نفی ہوئی تو اس کہتا ہے کبتر بیٹھا ان کے مر جا لا الہا ان کا مر گیا ان کے علم نہ ہو گیا اس نے کے واقعے یہ نفی ہے ولی کوکبے جان من روحِ عاظم ولی در قیام جمیل نذیرہ ولی در قیام جمیل نذیرہ اللہ تعالی ولی قبیر اللہ تعالی قولے ولی قبیر قدیر حسین ولی قبیرہ سنی شفیر لمن کانائیون سنی شفیر لمن کانائیون انا ان بلا ان شفیر منیرہ انا ان سکار فرمائے بلا ان کون بلا کر رہے ہیں شفیر منیرہ جو تمام کا شافی و بخشین والا ہوں منیر لطفوں کے ساتھ میرے سکار ساری پر دامن پکڑ کے ہلنا نہیں اے قیام گا دامن پکڑ کے ہلنا نہیں اے قیام گا قائم سے مل گئی ہے تیری یہ قیام گا ہم جائیں نو قائم قائم سے مل گئی ہے تیری یہ قیام گا بے فکر ہو گیا جو میرے ساتھ ہو گیا بے فکر ہو گیا جو میرے ساتھ ہو گیا تیرا قیام ملتا ہے میری قیام گا تیرا قیام ملتا ہے میری قیام گا سینہِ ازگلوں میں بولا حضور ہوں سینہِ ازگلوں میں میں بولا حضور ہوں میرا قیام ہے قلی صاحب قیامگا میرا قیام ہے قلی صاحب قیامگا سکھیں کیا تھا قیام قائم و دائم میرے سرکار کی ذات جو قائم ہو گیا قائم سے بنا ہو گیا تو وسیلہ چکنا اچھا وہی آدم کا بنایا ہے تو آدم ایسی شان کا عدد ہے جسے تمام قائناتیں غلن میں سجدے کیے اور جو اچھا کی نیچے والی مخلوق ہے نیچے والی مخلوق اچھوالی جو ہے یہاں ان کے اختلاف ہوا تو زمین پر بھی اختلاف رہا اختلاف کے اندر جو مجھے مان لے وہ کامیاب ہے نکتہ یہ اختلاف میں جو مجھے مان لے وہ کامیاب ہے کوئی مہا کا اقرار کچھ بھی نہ تھا یہاں کا اقرار لایا کا اقرار یہاں بھول ڈال کے بھی جائے پردے میں ڈال کے بھی جائے اور پردے بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں نہیں تو من کانا قدیر من کانا سراج من کانا قدیر دلدار من اندوز کے کانائے سراج میں تیرے اندر دلدار بول لیا ہوں تیرے اس کے اندر چیزوں میں بات کر رہا ہوں میں اپنا ہمیشہ سے سراج ہوں روشن دنیا کیا کہا ہے؟ کیونکہ ذرا عربی ہے سب لابی سونگیں نہیں آئی اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تُو میرا خزانہ ہے اور میں تیری دلیل ہوں تُو میرا خزانہ ہے میں تیری دلیل ہوں تو سل جمالان وسیلہِ ولی ہوں ہر غیب کے پردے میں علی شیرِ علی ہوں ہر غیب کے پردے میں علی شیرِ علی ہوں اپنی ہی نمہ اپنی ہی بستی میں بسا ہوں اپنا گھرانہ اپنا گھر اپنے اوڑا اپنی ہی نمہ اپنی ہی بستی میں بسا ہوں میں شیرِ خدا آلِ نبی جسمِ علی ہوں میں شیرِ خدا آلِ نبی کہنے کے لیے اور جسمِ علی ہوں میں سرِ والایت کا یہاں ایک ولی ہوں میں سرِ والایت کا یہاں ایک ولی ہوں توہیدِ علی ہوں یہاں جسماتِ ولی ہوں توہیدِ علی ہوں یہاں جسماتِ ولی ہوں زرِ میرے بکھرے ہیں زمانوں میں نرالے میں علمِ محمد کی عجب ایک قلی ہوں میں علمِ محمد کی عجب ایک قلی ہوں علموں کا یہ عالم ہے کہ سمجھاؤ کہاں پر علموں کا یہ عالم ہے کہ سمجھاؤ کہاں پر میں ذوق لکھا کرتا ہوں علماتِ علی ہوں مجھے ذوق خیر سناتے ہیں کہ میں سنا ہوں کس پر میں ذوق لکھا کرتا ہوں علماتِ علی ہوں میں شیرِ خدا ہوں خود سردارِ خدا ہوں میں شیرِ خدا ہوں خود سردارِ خدا ہوں خود ذاتِ خدا ہوں خودیاں شیرِ علی ہوں خود ذاتِ خدا ہوں خودیاں شیرِ علی ہوں اپنی ہی نوا میں میں سمٹ کر چلایا دلدار ولایت کا وہی ظل ولی ہوں کچھ غوث میں بس کر کہیں ابدال میں بس کر اوتاد میں بس کر کہیں ارفان ولی ہوں میں لاف نمونے کا خود ہی ایک ولی ہوں یہ سارے نمونے میں نے جتنے ولی ہوں میں لاف نمونے کا خود ہی ایک ولی ہوں میں شہر شہر خدا ہوں یہاں جسماتِ ولی ہوں آصاب میرے آلہ سے آلہ ہے نرالے میں سمٹا ہوا عین عدالت کا ولی ہوں عدالت میں کروں گا میں سمٹا ہوا عین عدالت کا ولی ہوں این آنِ علی نام کیو میرا ہے بتا دوں ین آنِ علی نام کیو میرا بتا دوں میں علم کا گہور ہوں علی شہرِ علی ہوں میں علم کا گہور ہوں علی شہرِ علی ہوں میں صلیم علی روح سے پرواز نرالا میں جس میں ولی صلی علی جس میں علی ہوں گند جاتا ہے پانی میں کہیں آتا تھا مل کر گند جاتا ہے پانی میں کہیں آتا تھا مل کر اس طرح ملا رہتا ہوں میں شیر علی ہوں اس طرح مل ملا رہتا ہوں میں شیر علی ہوں آسان سے یہ بات نہیں آسان نہ یہ بات آسان سے یہ بات نہیں آسان نہیں یہ بات بندہ یہاں ہو کر کہ خودی شیر علی ہوں بندہ سے یہاں ہو کر خودی شیر علی ہوں یہ قوت حادی کے نظاروں کے نظارے یہ قوت حادی کے نظاروں کے نظارے میں طفل نہیں مکتب نہیں خود علمِ علی ہوں جرعتہ میری چاہے جو یہاں پر کرو بیان اپنا ہی بیان کرتا ہوں میں ذاتِ ولی ہوں آجز میں محمد ہوں ولیکن کے علی ہوں آجز میں محمد ہوں ولیکن کے علی ہوں ہم نام سا ہم نام ہم نام علی ہوں میرا نام محمد بھی علی بھی ہے یہ دو نام کی تاریخ بھی اثر کامی ہے اسے کہتے ہیں ہم نام میں ہم نام کی وہ تاریخ بھی ہے محمد علی مولا ہزاروں یا صورت ہر ایک صورت صاحبِ مولا بنا تھا ہر ایک صورت صاحبِ مولا بنا تھا بکھر کے موٹی بکھر کے روشن بکھر کے موٹی ہوئے جد کے روشن ولایت میں مولا تھا مولا بنا تھا ولایت میں مولا تھا مولا بنا تھا خیالی مذہب نے یا انکار کر کر خیالی مذہب نے یا انکار کر کر دوہ بازی کی انکار مولا بنا تھا دوہ بازی کی انکار مولا بنا تھا کہ اقرار کرنا ہی تیری ہدایت کہ بندے کا اقرار کر لے کہ اقرار کرنا ہے تیری ہدایت کہ انکار کرنا ہے تیری جہالت کیونکہ ولی اللہ من کر کے مولا بنا تھا ولی اللہ ولی اللہ دبائی نہیں باتے ولی اللہ من کر کے مولا بنا تھا اجارہ ہے تو انہیں یہاں بستیوں میں اپنے کان کے اجار دیا چیزوں کی محبت میں پڑ گیا اجارہ ہے تو انہیں یہاں بستیوں میں چون تو مولا کا بھی مولا کے مولا بنا تھا چون تو مولا کا بھی مولا کے مولا بنا تھا تو ہی لائے کے سجدہ تھا غیر تمہ سجدہ ہر چیز نے تجھے سجدے کی ہے بغیر کہے تو ما انکار کت تھا کہ مولا بنا تھا جو نیچے آما آیا عشے بھنی پر ما انکار تھا ماں پہ ڈھگڑا بنا تھا ما انکار تھا ماں پہ ڈھگڑا بنا تھا اور جائے قرار تھا ماں پہ مولا بنا تھا وہ اوپر کس نے نہیں کہا سب نے مولا تفریم کر لیا اور ذرے ذرے نے مولا لیا جب انکار یہاں کیے تو اکر جا کے ہر چیز نے مانا کوئی تسکین ماں مل گئے ورنہ دلال الہی میں ہم سب کو فوقے رکھ دیتے مگر تسکین مہا سے حاصل کی کہ ہمارے شکل پھیل کے ذرے ذرے ایک ہی آدم کی شکل کچھ نہ تھا اور ذرہ ذرہ آدم کی خود کھنہ کے ساتھ تفریل کر رہا تھا کہ ایلس کھنہ بھی کر رہا تھا اور سجود بھی کر رہا تھا کہ تمہیں سے تمہیں سے جب ہمیں سکون ہوا ونہم کائناتی مٹا کے رکھ دیتے ہیں اتنا ہمیں جلال آئے کہ ہم کس نہیں چھوڑے کیونکہ ہماری بیزتی ہوئی ہے کہ ہم نے بنایا انسان کو انسان میں سے ایسا کتنا کھڑا ہوا کہ بہتر پرسن ان کا من کی روگ ہے ابلیس کے ساتھ ہوگا جبکہ ہم بادہ اللہ شرک مہدی یعنی ہماری عدالت میں ہماری بیزتی ہوئی ہے اس مہارے پچھلے آدم میں غیر تو رب پچھلے آدم میں رکھتا ملے کے اوپر ان کا چاہی پھر ہم اپنی دائیت کرتے ہیں ماں سکون پانے کے لئے یہ کیا پھر ہم نرن ہوگئے ہیں تو پھر انظام کو صحیح کی کیونکہ یہ بھی چلانا ہمیں مقصد تھا آخر آج کی خاتے ہر ذلت اٹھانی پڑی ہے انسان کے نقشے کو جن نقشہ بنایا بے نقشے کے نقشے کو جن نقشہ بنایا نقشے میں نقص ڈالے پھر نقشہ بنایا نس لگا دیا نقشے میں نقص ڈالے پھر نقشہ بنایا جب نقشہ بنایا تو مکمل ہی بنایا اپنی جیسے بنایا ہے جب نقشہ بنایا تو مکمل ہی بنایا اس میں عید بسا کر کے اسے دید بنایا اس نے عیب بسا کر کے اسے دیر بنایا جب چاہ کے اقرار کراؤں یہاں اپنا جب چاہ کے اقرار کراؤں یہاں اپنا منکر ہوا وہ نقشہ بیکار بنایا جو بانیے سرکار سے سرکار ہوئے ہیں جو انہیں سے ہیرے نکلیا ہے جو ہیرے نکلیا ہے جو بانیے سرکار سے سرکار ہوئے ہیں وہ نقشہ کے عالم کا یہی بدلہ بنایا وہ نقشہ کے عالم کا نمل بدل انسان اچھے لو وہ بدلہ بنایا جب بدلے میں دیکھا تو نہیں بدلہ یہ نقشہ جب بدلے میں دیکھا تو نہیں بدلہ یہ نقشہ ایجاب کرم کا یہی وہ نقشہ بنایا ابلیس بھی ہے رہا ہے یہاں اسی سخن سے ابلیس بھی ہے رہا ہے یہاں اسی سخن سے آباد کے آباد کا یہ نقشہ بنایا ہم دی آباد یہ بھی آباد ہمیں بھی خطر ہے نہیں ہم سے بھی انتاب نہیں آباد کے آباد کا یہ نقشہ بنایا ابلیس جلا جل کے فنا ہوئی گیا جب دوبارہ یہ ابلیس بنا یہ نقشہ بنایا ابلیس ایک دفعہ جل کے جب ہوتنے انکار کیا تو میرے تجل لینے سکو ایک دم جلال کے ہاتھ پڑھ دی اور یہ جب جل کیا میرے آدم کشان کو دیکھ کے تو ہم نے بھی صور پر ہی جلا دی پھر ہم نے پھر دوبارہ اسے بنایا پھر کیا آپ سے جلا دی ہمیشہ جاندے میں جلے گا اس بجل بدلا نہیں جاتا یا بنا کر ارے انسان بدلا نہیں جاتا یا بنا کر ارے انسان تو میری شکل کا یہاں نقشہ ہی بنایا تو میری شکل کا یہاں نقشہ ہی بنایا انکار نہیں کر اقرار پہ چل تو انکار نہیں کر اقرار پہ چل تو آدم تو یا آدم کا مثل نقشہ بنایا آدم تو یا آدم کا مثل مثل ہوتی نہ تھی کہاں تیری مثل وہ نقشہ بنایا اللہ مثل میں نہیں آتا ہے بچر ہے اللہ مثل میں نہیں آتا ہے بچر ہے یہ بچری خداوندی کا ہے نقشہ بنایا یہ بچری خداوندی کا ہے نقشہ بنایا اقرار کراتا ہوں علایت میں میں اقرار اقرار میرے سے ہے یہاں نقشہ بنایا یہ بیت میری بیت یہ دل آئیتی ہے بیت اس بیت کے پردے میں یہاں نقشہ بنایا آج اس کے فروغوں میں محمد کی روش ہے آج اس کے فروغوں میں محمد کی روش ہے روحانی قلندر کو یہاں نقشہ بنایا تو شاہ ایک جگہ مال دینے گیا ہے تو اس نے جا کے ناوکر سے بات کرنے شروع کری کہ بھئی یہ ساوان میں خریدنا چاہتا ہوں اس نے کہا جی میں مالک نہیں مالک سے بات کروں اس نے کہا میں تو تجھے مالک دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھا ہے مالک کو تو میں نہیں دیکھا میں تو تجھ سے مٹھ جاؤں کہ یہ مال میں خریدنا چاہتا ہوں تو کس مالک کا ذکر کر لیا اس کا تو تجھے مالک ہے تیرے ہاتھ کے اندر یہ مال ہے تو مالک ہے وہ اسمبلہ اپنے کاغ کے واقع مجھے یہاں کا انچارج کی آوائے مالک نے یہ صحیح کہہ رہی ہے اس نے کہا جول میں غلطی پر دی آپ بلے اچھے آپ فرمائیے کیا تیس سے ہی تو اس نے اس کا سعودہ کر لیا اس نے کہ آئیے تھا وہ اب مالک نے لے چاہتا ان کی اب بات سوئی کر لیا سعودہ مالک تیرے سے ہو گیا اب تو بات کر رہے مالک سے مالک تیری بات مانے گا اگر میں جا کے مالک سے بات کرتا کہہ گا کہ میرے مانیجر سے بات کرو یا میں نے جس پر ٹھیکا دیا اس سے بات کرو میرے کنیٹ رہا ہے اب کہہ لے گا مالک سے خفا ہوگا اور تو مالک لے گا میں نے سعودہ بھیج دیا ہے لہا اہتا آپ پھل کرنیجے ایکسپ کرنیجے یہ میں نے اسcios کے فرمائی دیا کیونکہ آپ نے میرے انچارک کیا میں نے اس سے خرید آیا میں نے بھیج دیا تو مالک اس نے اسے بیٹا کو خفا ہی نہیں ہوگا اور دوسرے اس سے ہی сопرات کرے گا اچھا کہہ گا جو تو نے کر دیا ہے میں نے کر دیا چیس ہے جو تو نے کر دیا ہے میں نے کر دیا یہ ہے وسیلہ تو کتنے بازیں بیپاری بیان کے لوگوں کو تربیت پڑھاتے ہیں بیپاری کی شکل میں بھی ربا جاتے ہیں ہر بہانے میں اتھرا کرتا ہوں بندوں کے قریب کوئی جانا کہیں بندوں سے یہاں بندوں کے قریب کوئی جانا یہاں بندوں سے کے بندوں کے قریب جو سمجھتا رہا مولا سر ارشے بری وہ تو نہ سمجھا خودی یہاں پہ ہوں بندوں کے قریب وہ تو نہ سمجھا خودی یہاں پہ ہوں بندوں کے قریب اس لیے انسان کا قلب ذکر نہیں کرتا انسان کا رونٹہ رونٹہ ذکر کرتا رونٹے رونٹے میں کیوں کہ وہ ستر ہزار رونٹے ہیں انسان انسان کے وجود کے کتنے رونٹے ہیں ستر ہزار اور ستر ہزار بار فنار بقا ہوا انسان اس تجلے کے انبارات ستر ہزار بار سے رونٹر میں برداشت دی آسان ہی عنا الحق کہنا زمین پہ بشر کا مگر جس میں نہ کہتا ہوں عنا الحق کا وہ دعویہ جس میں نہ کہتا ہوں وہ عنا الحق کا دعویہ ہے وہ بشک تھے یہ کیونکہ تجلہ الہی کو تار ہے کہ وہ جو جائے کر دیں بندے کی طاقت نہیں عقل کی طاقت نہیں جائے دی بات کا معبود نے معبود سے کہا اس معبود کو ملالا معبود نے معبود سے کہا اس معبود کو ملالا آئینے نے آئینے نے آئینے دار میں آئینے نے دیکھتے آئینے میں کہا ایک معبود وجود بوسرا اندر کا معبود تپلیل وجود تیسرا اندر کا معبود روحل وجود چہرہ ایک ہے جسم اندر تین ہے جسم تین ہے چہرہ ایک ہے تو اس کا نباس یہ ہے یہ کٹھڑ سکتا ہے اندر کا جو معبود ہے وہ نہیں مرتا اس کے اندر کا معبود ہے وہ بھی نہیں مرتا اس کے اندر کا ایک معبود چہرہ ایک ہے چہرہ جسم کے ایک جسم آدمی کا گرس کی ہے تو دو زخمیں ہیں جنتی جنت میں پہلی سے وہ وہاں ہیں اس سے ہی مل جائے گا جا کے کل شاہ انجھر جو علاق لہی تو کل تھا شاہ ہوا اس شاہ کے حسد میں جا کے مل جائے جس میں جہاں سے تو آیا تو انسان چار وجودوں پر مشتمل ہے جس کا ایک وجود نظر آرہی ہے تین وجود دے نوان نظر نیت جہاں سے اگل سے ایسا ہے اگل سے ایسا ہے تو معبود نے کہا جا معبود سے کہ معبود سے بلالا مرات کیا ہے کہ اس معبود سے کہا جسم کے معبود سے کہ روح کے معبود کو پیش کر اندر کے معبود نے اس کو بلائیا کہ بلائے اندر کے معبود نے دل کے معبود نے دونے جسم کے معبود کو بلالیا معبود نے معبود سے کہا معبود کو بلالا معبود دل ہے اور اس کا یعنی سرکار کی روح اس کے معبود اس کے افسر جس اندر کا پھر یہ معبود جسمی جب یہ تیش ہو گیا قلبی معبود کے سامنے دونوں معبود تو ایک ہو گیا ایک ہو گیا سوجہ ڈال کی ایک کر دیا اس کا جب مرید ہوتا ہے تو غیر ہوتا ہے جب مراد ہو گیا تو ایک ہو گیا تو بلالہ مرید کو ہونے کے لیے مرید میرا معبود نے کہا کہ معبود کو بلائے تمہیں تو معبود ہونا معبود نے بلائے اندر کے معبود کو بھی معبود نے کہا معبود کو بلالہ تو معبود ہے یہاں اندر کا بھی معبود آگیا کے بعد دو معبود مرید ہوتے ہیں ایک مرید کیا ہے ایک پیر کیا ہے وہ دل ہے وہ قلب وروح ہے یہ معبود ہے اس لیے تین معبودوں کا ذکر تو کہیں نہیں ہے ایک معبود ہے مگر یہ تین معبودوں کا ذکریاں وجود ان میں ہیں تین کا بھی ایک دو نفی ہوگا ہے ایک رہ گا جب پیر مرید ہو گیا تو معبود ہو گیا معبود رہا تو زباندہ نہ رہا ایک ہو گیا اس لیے دل کی بیعت ہو گی دل کے معبود سے مل کے دل ہو دیا اس لیے بیعت سوالدہ ملکہ ہوتا ہے جو نے آپ دل سے پیش کریں گے وہ قبول ہوگی جو ایسی جسے لے دیں گے قبول نہیں ہوگی جو دل کے خلال سے نماز پڑھن گے قبول ہوگی جو ایسے چھول دیں گے قبول نہیں ہوگی ایسے جو دل کے خلال سے جو کام ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جو ویسے کرو گا نہیں ہوگا جو fix نیت کی ضرورت ہے مراد مل کر سخی بنا ہوں مراد مل کر سخی بنا ہوں لباس میرا لباس یہ ہے عظیم آدم کریم آدم خلیفہِ ارض شان یہ ہے منف سے کہتا تو فخر کر کر زمین پہ ایسا مکام یہ ہے کہ اس نے بس کر تیرا زمین پر خلیق و خالق تمام یہ ہے یہی ہے شانے کہ جسم آدم کے دمے روحی کلام یہ ہے میری ہی بات جو چھپ رہی تھی وہ حاضری جو چھپ رہی تھی کلام یہ ہے لباس میں نیا پہن آلہ علیم عشق البیان یہ ہے نگاہِ عظمِ بلی سے ولی سے مل کر نظر کا نظر کا یہی نظام یہ ہے کسی کی روح میں تمام حل ہوں حلوں کا حل سے پیام یہ ہے مدسرانا مجلہ حد ہے اور جمال کا بھی جمال یہ ہے عدق سے راہِ عدق پہاتا عدق سے راہِ عدق پہاتا خلیفہِ عظمِ شام یہ ہے یہ چراغِ عشقِ جمال عاجد حبیبی روحی کلام یہ ہے فاخرِ محبت اس لئے کہا ہے فاخرِ محبت اس لئے کہا ہے چراغِ حسی جان من تو پیام قادی پیام تُو ہے ولید تُو ہے فصی بی تُو ہے کلام عشق کلام تو ہے تیری شواروں سے کل بنے ہیں تیرے جمال نشی بنے ہیں تیری شواروں سے کل بنے ہیں تیرے جمال نشی بنے ہیں قلید انسان قلیم انسان کلام کا بھی کلام تو ہے تیری وفا جو کرے وفا پر وفا ہے میری وہ سر جاپر تیری وفا پر کرے وفا جو وفا ہے میری وہ سر جاپر نئی روحی وعقد سے کل نئی روحی وعقد سے کل مقال کا بھی مقال تو ہے تیری زیاں میں میری ادا ہے میری ادا میں تیری زیاں ہے تو ہی ہے ایکی میں ہی ہوں ایکی یہ ایک ہی کا حال تو ہے یہ ایک ہی کا حال تو ہے کہاں جدا ہے کہاں خدا ہے خیال خامی جدا خدا ہے کہاں جدا ہے کہاں خدا ہے خیال خامی خدا جدا ہے تو ہی خدا ہے تو ہی ولی ہے کلام کا امر حال تو ہے کلام کا امر حال تو ہے تیری سمل سے نگار پیدا تیری ادا سے جمال پیدا تیری شوا سے مقام مقام پیدا مقام کیا ہے مقال تو ہے مقام کیا ہے مقال تو ہے تیرے ہی عبر سے تابہ کل ہیں تیری یہ جوز و سخا سے کل ہیں تیرے جمال حسین سے کل ہیں وہی تو کل کے وہ حال تو ہے وہی تو کل ہے وہ حال تو ہے تو جزی نہیں ہے خاکی تو جزی نہیں ہے خاکی اظہار بندہ نہیں ہے خاکی مقام پیدا